بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ اسماور القاب میں سے آج جس پر بات ہوگی وہ ہے البغاویو البغاویو کا اراب کیا ہے تلفز کیا ہے کس کی طرف نسبت ہے کون سے امام اس میں زیادہ معروف ہیں پھر اس البغاوی کی نسبت کس کی طرف ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے آج ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے البغاویو اس کا سب سے پہلے جس شخصیت کے ساتھ تعلق ہے وہ امام محی السنہ ابو محمد الحسین بن مسعود الفرہ البغاوی رحمہ اللہ ہے یہ امام بغاوی رحمہ اللہ بڑی معروف شخصیت ہے ان کی تفسیر ہے تفسیر بغاوی کے نام سے اس کے علاوہ آپ نے بڑی عظیم و شان کتابیں لکھی امام بغاوی المتوفہ پانچ سو سونہ ہجری آپ نے جو حدیث پاک کے اندر کردار ادا کیا وہ بھی بڑا مثالی کردار تھا آپ نے شرح سنہ کے نام سے کتاب لکھی اور مسابیہ سنہ کے نام سے کتاب لکھی الجمع بین السحیحین کے نام سے کتاب لکھی اور اربعین کے نام سے کتاب لکھی زخیرہ حدیث کے اندر بھی آپ نے جس طرح تفسیر کے اندر آپ نے کردار ادا کیا اس طرح آپ نے حدیث کے اندر بھی بنیادی کردار ادا کیا پھر آگے آپ کی کتابوں پر علمائی کرام نے آگے مزید کام کیا امام بغوی رحمہ اللہ آپ کے لیے جو لفظ البغوی بولا جاتا ہے اور بھی شخصیات یقینا نہیں لیکن آپ ان میں سے زیادہ معروف ہیں زیادہ گردار ادا کیا ہے اس لیے آپ کا نام لے کر ہم اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں البغوی کو جو لفظ ہے اس کا اعراب کیا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے لب اللباب کے اندر اس کا اعراب بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں البغوی بی فتح تینی البغوی بی فتح تینی یعنی با اور غین کے فتح کے ساتھ بغا تو با اور غین کے فتح کے ساتھ ہوگا پھر اس کے بعد واو کے اوپر کسرا ہوگا وکسر الواوی بی فتح تینی فرماتے ہیں البغوی بی فتح تینی بغوی دو فتحوں کے ساتھ یعنی بغوی نہیں پڑا جائے گا بلکہ اس کو بغا وی پڑا جائے گا با اور غین کے اوپر فتحہ پڑا جائے گا اس کی نسبت جو تھی کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے البغوی اس کے بارے میں امام ابو سعید سمانی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو البغوی ہے یہ خراسان کے شہروں میں سے مرب اور حرات ان دونوں کے درمیان واقع ہے جس کو بغشور کہا جاتا ہے یا بغ کہا جاتا ہے اب بغشور یا بغ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بغوی کہا گیا کیونکہ آپ کی ولادت بغشور کے اندر ہوئی جس کو بغوی بھی کہا جاتا ہے تو آپ کی اس ولادت کی نسبت کی وجہ سے امام بغوی رحمہ اللہ کو بغوی کا لقب آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اب یہ جو نسبت ہے یہ ان دو شہروں کی طرف ہے اس کے بارے میں امام ابو سعید سمانی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں کئی دفعہ کئی بار میں وہاں پر گیا ہوں بغشور کے اندر میں کئی مرتبہ گیا ہوں امام ابو سعید سمانی کیونکہ ان کا بڑا زبردست بڑی محنت اور بڑا زبردست قسم کا کام ہے کتاب الانصاب کا انہوں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے ساری دنیا کا سفر کیا اور خود جا کر اس کے تلفز لوگوں سے معلوم کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں میں اس شہر میں کئی دفعہ گیا ہوں اور وہاں پر جا کر میں کچھ دیر کے لیے آئیمہ اور علماء کے ایک پوری جماعت شہر کے اندر موجود تھی تو یہ بغشور ہے اب یہ جو بغشور اور بغشور ہے اس کے بارے میں ایک تو امام جلال سیوتین اللب اللباب کے اندر اس کو بیان کیا ہے اس کے علاوہ امام ابن اساکر کیا فرماتے ہیں امام ابن اساکر اپنی کتاب الاربعون البلدانیہ کے اندر وہ فرماتے ہیں اتعریف بالبلد بغ ویقال اللہ بغشور بین حرات و مر من عامالی مدن خراسان وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بغ ہے اس شہر کیا تعریف یہ ہے کہ یہ جو بغ ہے اس کو بغشور بھی کہا جاتا ہے اور یہ حرات اور مر کے درمیان خراسان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور خراسان بہت زیادہ شہروں کو وہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا جو قدیم خراسان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آج تو وہ علاقے اس خراسان سے نکل چکے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سارے علاقے اس کے اندر ہوا کرتے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ بغشور کی جو نسبت ہے یہ اس کی طرف کی گئی ہے یعنی بغشور سے بغوی جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس کے بعد اب ہم سمجھنے کوش کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بغشور کی طرف نسبت ہے ہم یہ سمجھنے کوش کرتے ہیں کہ بغشور آج کہاں واقع ہے اس وقت تو خراسان کے شہروں میں واقع تھا اور اب وہ نقشہ ہی تبدیل ہو گیا ہے تو آج وہ بغشور کس مقام پر واقع ہے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایران کا ایک شہر ہے جو سرخص اور حرات کے درمیان میں واقع ہے آج سرخص اور حرات کے درمیان میں ایران کا ایک شہر ہے بغشور اور اسی کی طرف ہی نسبت ہے امام بغوی رحمہ اللہ کی ولادت کی چونکہ امام بغوی رحمہ اللہ کا وصال یہاں پر نہیں ہوا آپ کی ولادت بغشور میں ہوئی ہے آپ کا جو وصال ہے وہ مرور روز کے اندر ہوا جو ترکمانستان کے اندر ہے وہاں پر آپ کا وصال ہوا اور وہاں آپ کے استاد تھے شیخ القاضی الحسین شیخ قاضی حسین آپ کے استاد تھے ان کے پاس امام بغوی رحمہ اللہ کی تدفین کی گئی تو ترکمانستان کے اندر آپ کی تدفین ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ بغوی لکھا جاتا ہے اس کا تعلق ہے آپ کی ولادت کے ساتھ تو یہ تھا بغوی کا عراب اور اس کی تاریخ کہ بغوی با اور غین کے فتح کے ساتھ ہے اور امام الحسین بن مسعود فرا البغوی المتوفہ پانچ سو سولہ کی طرف منصوب ہے اور اس کی نسبت شہر بغشور کی طرف ہے جو آج ایران کی اندر واقع ہے اور سرخص اور حرات کے درمیان میں واقع ہے یہ امام بغوی کی جائب ولادت ہے اگر آپ کے مزار شریف کی کوئی خواہش رکھتا ہے تو پھر اس کو ترکمانستان کا زفر کرنا پڑے گا وہاں پر حاضری دینا پڑے گی اور ان شخصیات نے جو پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا کام کیا ہے اللہ ان کے مزید درجات کو براند فرمائے اور ہمیں بھی ان کا فیض عطا فرمائے آمین یارب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد